مگر خدا سے یہ نہیں کہتا ہے کہ میں نے زمین تخریق میں سب فرمایا وَاَيَدْتَ نَازَرُ الْعَمْرُ عَمْرُ بَائِنَا ہُتَا ان تمام زمینوں میں میرا حکم اترتا ہے اور یہ میں نے آپ کو اس لیے بات بتائید خدا کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کی آثنٹیسٹی نہیں اللہ کہتا ہے تم نہیں پاسک ہوگے مگر اس لیے بتائید لے تعالیٰ مواند اللہ حالہ قلیشن کری کہ اس لیے بتائید تمہیں اپنے رب قدرت کا اندالہ ہو سکے کہ وہ کتنا بڑا اور کتنا عظیم ہے اب ایک سیکنڈ بات جو ہے وہ آپ کو اٹھاؤ کہ لوئی محفوظ کا نام ہمیں شک میں ڈال دے کہ لوئی محفوظ کیا مگر مقدرات کے سسن کرنے سے بہت سے ہم مقدر کہتے ہیں وہ ہمارا وہ مقدر نہیں ہے جو ہمارے چوئیس کے بعد ہمیں پیش آنے والا ہے بلکہ یہ وہ مقدر ہے جو زمین پیدا کرنے سے تہلے جو اندالہ پروندگاہ نے مخلوقات کا لگایا اس نے سادہ سامان کا لگایا اور جب تک یہ زمین نہیں تھی اس کو میں اگر آج کے دن آپ کے لفظوں میں ٹرانسلیٹ کروں اس سے مہستردان اور اس مہستردان میں سورسز اپنا ارتھ رکھے گئے اور قدرانی کا انسان کو پیدا کرنے سے پہلے میں نے اس میں سارے سورسز رکھ دئیے جو قیامت تک ضروری تھے انسان کی ضرورت کے لیے جو رکھ دیے سانسیز اور روبر و بکھ کے مطابق ان کی نینے اوریجنز رکھ دیے کھامکار رکھ دیے روٹی پاہی دکھ دیے یہ تمام انسان کا پراؤنگ اس میں کوئی ایسی عجیب اور غریب چیز نظر بھی آتے زیادہ میں نے ادھار ٹکچینی کو سنا جاتے ہیں انہوں نے آجیریہ پال بھی دیتی تو اچھے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ہم نے اپنی پال کا پہلے سے امتازہ رکھا کر اتنا پورا سامان کیا ہے کہ اگر سوئی کی ضرورت میں پڑے گی تو ہمارے فوجی کو اپنی جیب سے مل جائے گی تو اگر دیکھیں اگر ایک عام سی حکومت بڑی حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے اپنے بغایا کسی کو پہلے گزنے کے لئے یہ بندو بس طرح نہیں ہے تو اگر خدا زمین پر انشان پوگا رہا تھا اور پائلہ کر رہا تھا تو ہم اس نے کوئی چوائسز نہیں دیئے کہ ہمارا باپ کون ہو گا ماں کون ہو گی چونکہ انڈویز میں تمام انسان کو ایک ہی کام در دیشتا ایک بیسک انٹلیکٹ ان کو یہ لے بھی گئی تھی کہ چاہے تمہیں کور میں جب سوال پوچھا جائے گا کہ من رب کو کر تو وہ سوال بھی فرشتے انوکھا بھی کریں گے وہ زندگی بنیاد سے کریں گے جس میں تمام سہولیتیں بہتیاں کہ وہ اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی کہ وہ آپ اس لیے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرے اس کو تو اپنے اس اکر و شعور کی جیمی نعمت کے امزانے میں سوال سے غرض ہوگی اب دیکھیں اگر ہندو برس کیا چلے جاتا ہے یا کلکریشن چلا جاتا ہے یا اکرنیٹی کا ماننے والا چلا جاتا ہے تو اسی پوچھن بس آپ سے بہت بس کلی کوئی ہے کہ جب پوچھا جائے یا من رب ہوگا من ربی ہوگا تو اب ایک انو کیا کہتا ہے سوال کی پاڑتی برگا کالی کیا کہے آپ سے یہ ایک وہ کلائرٹی ہے کہ جو اس عرصہ حیات سے مجھرنے کے بعد کبر کے جہاں میں آپ سے پوچھا کرے گا یہ وہ مقتلات ہیں جو آپ کی نیسیسٹنس جمید پر لازم ہیں وہ لوگی دعویٰ ہے آپ کے دکھوں کہ ہم بدو بس کر رہے ہیں تو ہم تسرک انسان ہے جو اپنا بدو بس کر رہے ہیں ہمارے خلاوہ بھی ایک عرق مخلوقات بنید پر بس جن کے پاس وہ پلائنگ نہیں ہے جو ہم رکھتے ہیں یا ہمیں بھی تو ابھی شہور آیا جنگل کی گزارتے جو آیا جنگل کی گزارتے ہیں ہم نے کیا کھانا کہاں سے گانا ہے اور ایک چھوٹی سی بات مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ چل رہے تھے یوہانہ ان کے ساتھ ہے تو آپ نے پوچھا یوہانہ تیری پوچھی میں کیا ہمارے یا ربی اللہ دو روٹھی ہیں پوچھا یوہانہ دو کیوں ہمارے یا ربی اللہ ایک آج کے لئے ایک کل کے لئے کہا ہے یوہانہ تم نے توقع میں ہمیں پرندوں سے بھی دیا دیا کبھی ان کو نہیں رکھا ان کے پرندے ان کے خانسلوں بھی پھر پھر لگا ہوتا ہے دو جو مکروہ کیا ہے ایک کو پانی مٹھائیں کے مچھینے کھائے اور ایک آدھی اپنے لیے رکھ اور آدھی لیے تو کار خدا دیئے چھوٹ اس قسم کے بندواز یہ انبیاء کے توقع ہی جانتے ہیں کہ یہ پروٹوکل اتنا فکس ہے اور اتنا ایکزیکٹ ہے اس میں جملہ انسانوں کی رہائش اٹھنے پر ہمارے متقامات اللہ نے اپنے زمینے دیئے اس لئے خدا تو ڈوج نہیں کر سکتے جب آپ کامل کے تہامشن پہنچیں گے اور ہم سے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے تو اگر یہ کام میرے زمینے ہے تو مجھے کیوں گا تم نے مجھے ہوشتہ بانے دیا میں تو رزق کی تلاش میں گھنمتا رہا میں تو عزت کو تلاش کرتا رہا میں تو اپنے بیم بچوں کے چکر میں رہا تو کہہ گا میرے بندے نے جھوٹ کا آگی اس کے انتظامات نہیں تھی یہ بندوبست میں نے تھی ایک تھوڑی سے مت پائے حیات کیلئے جو سنجھے کہ دو چار سو سال کیلئے انسان نے جب اکڑو آگائی پہی پائی اور ایک کود اعتمادی اور کود شعوری پیدا ہوئی تو اس سے حیاتی کیا گیا کہ ہم عرینیمنٹ کر رہے ہیں ہم سارا بندوبست کر رہے ہیں ہم شناح کر رہے ہیں اور یہ فیکٹ نہیں ہے مقدر جو جہاں زمین پہ واقع ہے وہ پورٹوکول ہے it's not مقدر اللہ علیہ کے رسول نے حریر سنوائے کہ دنیا پیدا کرنی سے پچاس ہزار سال پہلے ان تمام انسانوں کی جنلا انسانوں کی جنریات کو اللہ تعالی نے لکھ کے کتاب میں لکھ دیا باب ان دعافت باب ان دعافت ان تردے اللہ علی اللہ رسک و حا و یعلم و مستقہ رہا و مستقہ رہا کہ کل ان بھی کتاب مدید اگر تھوڑا سا آگار کریں تو کل فاہکون کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ایک ڈم سے کائنات ہوئی میں آجائے جب ماسٹر پلان کے یار ہو گئی اندازہ انسان ہو گیا زندگی تو تحقیم دے گئے تو خدا رکھا let's be processed کل فاہکون کا مطلب لیکھا let's be processed اب زندگی کو ابتدار دی جائے اب زندگی کے اضحائل کو ابتدار دی جائے جس شنچری میں جتنا استوار ہونے اس کا ابتدار دی جائے until now we are only watching the arrangements of UNED اللہ آپ دیکھیں کہ ہمیں شب میں بڑی پڑی ایسکuشن ہارے ہیں شب پڑا ہے کہ یہ بڑی دچا سو جہرم تو ہمیں ٹاکن پر دیکھا جائے تو یہ بڑی اچھی سی بات ہے کہ ایک ہزار سال کی یہ ایک گھر ایک ہزار سال کرنا جاتا ہے زمین کا اللہ کے رجیب بلکہ ایک بڑی عجیب و غریب عجی سے جس کا سننا آپ کے لئے بڑھا رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھنایا کہ ہو سکتا ہے کہ اپنے دنیا کے امار آدھا دن اور پڑھا دے تو پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم آدھا دن کتنا فمای اپنے سبارس یعنی آپ ہو سکتا ہے اب دیکھیں کتنے عجیب سی بارے کہ ہم اس دنیا کو فائنل سمجھ بہتے ہیں قیامت کو فائنل سمجھ بہتے ہیں یہ صرف اللہ علیہ وسلم ہے حضور کی اس اندیش کے ہو سکتا ہے کہ ہم ہوئی پانچسو پرسوں سے بزر رہے ہوں جو ایکسٹینڈڈ پہلی اونوں اب اس کے لئے آپ دیکھیں گے رسول اللہ علیہ وسلم جب تک آپ بڑے سکھاریوں میں اس کو نہیں دیں اس وقت آپ علی شاید باتیں ہمارے عمومی ریلیٹس ایکیچوٹ میں نہیں سکھا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبایا کہ ہو سکتا ہے کہ جب قامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے جنرل میں بہت جنرہ بچ رہے ہیں اور گھردائی اکساب بیرک دینا ہے اور ان کی نئے سرسی آزمائے سکتا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آگیس بجائے ہیں کہ یہ جنرل سائیکل ہے لائک نئسیاں اور بلا کے بکی آتے رہنے ہیں انہوں نے جنرل نہیں سکتا ہے ایک زمین پر یہ سات زمینوں کا ہو رہا ہے اور یہ تھوڑی سی ملتا ہے آپ سوالیں کہ وہ جنرل کیسی ہے وہ جنرل کیسی ہے جو اتنی بڑے ہیں تو اس کا صرف حدود عربہ اللہ نے قرآن حقیم میں دیا ہے صرف عرض دیا ہے اس جنرل کے عراض دیئے ہیں اور عراض کے بارے میں فرمایا کہ اہلِ تقویٰ اس جنرل میں داخل کیے جائے ہیں کہ عرض و حض سماوات و عرض جس کی چورائی ساتوں آسمانوں اور زمینوں سے پڑی ہے کہ جس کی چورائی ساتوں یعنی یوں کی امیجن کہ ان امیجنی بلی میکنی چھوڑ ہے اس گیالیکسیز کا اور چاہے وہ سنگرہ بہت پر نہیں گپنڈ لنکسی وہ آخری کائنات تین بڑے گیالیکسیز ہیں جن میں ٹریلینز اف ستار ہیں اور اگر سارے امسانے ایک ستارہ بھی پا رہا ہے تو پھر بھی شاید اس جنت کو کوئی قطع نہیں پہنچتا اور اس کائنات کو کوشیٹوپیا کو فائل فائل کرنی تھی ہمیں تھوڑی سی تنگیت کے زمین پر بھی جائے گا ہمیں اسی کمانے کی تنگیتی یا اپنا دیا اس کا آخر جواب رسول اللہ سلسل نے یہ دیا کہ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر سارے کام پڑھا ہے اگر سارے کام پڑھا ہے ہم کیا کرنے ہوں فرما جب اللہ نے اسی کو کام کرانا ہوتا ہے تو اس کا ایرادہ و موٹیویشن کو کام میں لے رہتا ہے اور یہ قرآن حکیم نے بھی آئیتا ہے مَا مِنْ جَعْبَتِنِ اللَّهُ وَآخِذُنْ بِنَاسِئَتْ لَا ہرام کن بات ہے اگر آپ سائیت قرآن حکیم کو پڑھیں کہ مام انگا عبادی اللہ وآخذت بنائسیت کیا کہ ایسا کوئی سی حیات مین زمین پر جس کام مل بالبات سے نٹھا رکھا اور ہر رسیرچز سے بیری قرآن حکیم جرلی تولنا سائیت واندھ PARLU سائنس کرتے ہیں سائیت واندھش کرتے ہیں کہ او برین میں ہی شاہی ملت ہے کہ مُنَقَ جَدًا ایرادہ کلان نگل ہوتی ہے اور خدا کا کوئی ریموٹ کنٹرول اس میں ہر بخدا موجود رہتا ہے شاید ورنہ کوئی ڈائی بول ایکسیجن نہ کرے کوئی بھول کا شکار نہ ہو چونکہ وہ کنٹرول اگزسٹ کرنے گا تو اگزسٹ اور انکیز اللہ یہاں بکا ہو رہے ہیں اور جیدہ اس نے مولنا ہو گیا وہ ڈائی بوٹے ادھر پریئے کرنے گا کسی کو محنت پر لگا بھی اس چھے نہیں بٹھا لیتا ہے کسی کو اس سے جانہا دوگنی محنت کروا دے ریڈہ کنشے میں لگا رہے ہیں یہ پوری کر پوری مقدرات کو تہلے چاہت نہیں سمجھ جاتے ہیں but now it's very clear that it's just a protocol of a very important creature on earth واقعی جو آپ نے باہر دوشیدی کے مقصد ہے اگر آپ لئے مقصد تخلیقی کائنات نہیں مقصد ہے مقصد وہ وہی مقصد ہے اللہ اول خالق کو ماری ہوئی مصابر ہے وہ خالق ہے اہنے سے چیزوں کو سوچتا ہے مصابر ہے ترتیب دیکھتا ہے یہ پوری مقصد تخلیقی کائناتا ہے کوئی مقصد تخلیقی کائناتا ہے